اسلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھاؤ گا اپنے حفظ و امان میں رکھاؤ گا حافظ نور فردوس خانہ اور عامر بٹ مڈل ڈونلالا ناظرین یہ وہ نوجوان ہیں جن کے بارے میں جو کہانی میں آپ کو سنانے لگا ہونا یہ اتنی خطرناک اور عبرتناک ہے خاص کر کے ان نوجوانوں کے لیے جو ان چیزوں میں یا ان کاموں میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں ناظرین ڈکیتی جو ہے نا کیسا جرم ہے جو بھی نوجوان یا نومبر لڑکا واردات یا ڈکیتی کر لے گا نا وہ بات میری یاد رکھے کہ ساری زندگی کے لیے وہ جو ہے نا اپنی آنکھوں میں بھی یعنی اس کو یہی ڈر رہے گا چوبیس گھنٹے کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں یہ کیسا جرم ہے جس کی افعیار درج ہو جاتی ہے اور جس وقت بندہ پکڑا جائے گا اسی دن سے اس کی تفتیش کا نئے سرے سے آغاز ہو جائے گا اور اس کے بعد بندے کے اوپر پولیس والے دیکھ کر ڈکیتیوں کے مقدمات اور مزید زیادہ تعداد میں دیکھ کر اس کا ریکارڈ خراب کر دیتے ہیں تو بعد میں وہ معاشرے کا اچھا شہری بن ہی نہیں سکتا ناظرین حافظ نور جو تھا نا یہ ایک بڑے غریب گھرانے سے تعلق رکھتا درست کا والد جو حافظ قرآن تھا اور امام مسجد بھی تھے ناظرین حافظ نور کو انہوں نے کلام پاک کی تربیت دی ان کو حافظ بنایا اور بڑے غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا حافظ نور جو تھا نا یہ غالباً ایٹی سکس ایٹی سیون میں لاہور آ جاتا ہے اور لاہور آ کر کسی دکان کے اوپر غالباً کوئی کیٹرنگ کی شاپ تھی وہاں پر یہ کھانے وغیرہ پکانے کا یا اس طرح کا کام شروع کر لیتا ہے کچھ دیر کے بعد وہاں سے یہ نہیں اس کا دل لگتا یا اس کا کام میں توجہ نہیں ہوتی اس کے بعد حافظ نور جو ہے یہ انارکلی بزار میں کسی دکاندار کے پاس ایک ملازم کا طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے حافظ نور جو ہے اس کی سلام دعا فردوس خان کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ حافظ نور کسی لڑائی جگڑے کے کیس میں کیمپ جیل جاتا ہے اور وہاں پر فردوس خان اس وقت پورے زوروں میں تھا فردوس خان کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی اور ان کی دوستی شروع ہو جاتی ہے حافظ نور اس کو ملتا ہے حافظ نور کی شگل اتنی زیادہ خطرناک تھی داڑی کچھ اس طرح کی خوفناک لگتی تھی اس بندے کے چہرے پر کے اچھا خاصا آدمی اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا تھا آپ یہ پیچھے حافظ نور صاحب کی تصویر دیکھ رہے ہیں اس بندہ کو جو ہے نا ایک بڑی بیانک قسم اس کا چہرہ تھا اور بندہ ویسے ہی سے جو ہے نا خوف میں تاری ہو جاتا ہے اس سے بات کر کے حافظ نور کے ساتھ جو تاں فردوس صاحب کا یرانہ ہو جاتا ہے فردوس صاحب رہاؤ کے باہر آ جاتا ہے اس کے بھی سارے کارنا میں میں نے آپ کو جیلوں کے جو بھی ہیں جو کچھ بھی وہ اندر کرتا رہا کچھ ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں حافظ نور کا چکے یہ پروگرام اور عمر بٹھ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس گینگ کے بارے میں میں نے آج ان کے شافات جو کرنے ہیں جو باتیں میرے نالج میں مچ آتا ہوں میرے نوجوانوں کو پتہ لگے ناظرین آفد نور جب رہاؤ کے باہر آ جاتا ہے فردوس ہان بھی آ جاتا ہے تو یہ کار جو ہے نا چابی کی مذہب تھے جو ہے نا ان گاڑیوں کو چوری کرنے کا جو کام شروع کرتے تھے اور ان کے علاقہ غیر میں جمرود حیات آباد اور اس طرح کے جتنے بھی کارخان و بزار درہ آدم خیل آفد نور اور فردوس ہان کے بہت گہرے مراسم بن جاتے ہیں حافظ نور فردوس ہان اور آمر بٹ کی نظر میں یہ بڑا اچھا اور بڑا موثر روزگار تھا ان کو شاید کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ وہ جرم کر رہے ہیں کہ جب بھی پکڑے گے پورے پنجاب کی گاڑی ان پر بڑھ جائیں ہر ناظرین ایسی دوران جو ہے حافظ نور جیل میں ایک دو دفعہ آتا ہے اور وہاں سے یہ منظم اور گینگ کے افراد جن میں شاید میں آؤں یا ان میں کہلیں آپ آمر بٹ کوٹھے پنڈ والا اس طرح حافظ نور کے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ استوار ہو جاتے ہیں آمر بٹ بھی فردوس ہان کا دوست بن جاتا ہے یہ تینوں افراد مل کر اسلام آباد کے علاقے پورش ایریے میں سنا ہے کہ سیکٹرز کے اندر جا کر یہ واردت ہوگا ایک تحلقہ مچا دیتے ہیں مجھے کسی نوجوان نے میرے جاننے والے دوست بھائی نے یہ بتایا تھا کہ ایک ٹائم پر یہ اسلام آباد میں کسی بڑی مشہور شخصیت کے گھر میں مفروری کاٹ رہے تھے اور اسی دوران ان افراد نے اسلام آباد کے ایک ہی علاقے کے اندر دس گھروں میں یعنی ایک سٹریٹ کے اندر دس گھروں میں واردت ہوگا جو ہے نا وہ جرم کیا تھا اس گینگ میں بہت ہی قداور لڑکے تھے اس گینگ کو جو ہے شاہد میوں کا نام سے بھی لکھا جاتا ہے کہ شاہد میوں کا گینگ تھا کوئی یہ کہتا ہے فردوس خان کا گینگ تھا کوئی یہ کہتا ہے حفظ نور کا گینگ تھا ان میں قد کی وجہ سے اور ان کے مقدمات کی اور ان کے اثر و رسوف کی وجہ سے ان میں پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ان میں گینگ کا سربنا ہے کون ناظرین شاہد میوں بھی ایک خوف اور تہشت کی علامت تھا آمر بٹ نے اس کو قتل کیا ہے یہ سب ایک گینگ تھے پہلے دوست تھے اور سننے میں آیا کہ کوئی یعنی کہ ان کی اپس میں جو چدرہت جو پہلے ایک دوست ہی تھی اور اس کے بعد دشمنی میں بدل گئی آمر بٹ جوتا نا یہ قدابر تھا اور یہ اغواب رہ تاوان کی جو واردت تھی اس کا اس نے سٹارٹ کر لیا ہوا تھا اور محکمہ پولیس کے لیے یہ ایک نا ایک ہوا بن چکے ہوئے تھے آپ کو میں نے سٹارٹ میں جو شیر سنایا کہ جرم بولتا ہے تو اسی طرح جو انہیں ان کا واردت کا طریقہ کارکچی اس طرح کا تھا کہ جب مدعی سے انویسٹیگیشن ہوتی تھی تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا قلوب مل جاتا تھا جو ان سے جا ملتا تھا پولیس بڑی متحرک تھی پولیس کے جو بہت تکڑے تکڑے غلام محمد قلیار روف ڈوگر اسلام ساہی یہ تمام افسران جو ہے نا ان کی راتوں کی نیند اڑا کر رکھ دیتی اس گینگ نے یہ وارداتیں بھی کرتے تھے لوگوں کے کہنے پر قتل بھی کرتے تھے ان کے اوپر بیشمار مقدمات تھے آمر بٹ بارہ دفعہ جیل جا چکا ہے انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر رئیس کالیہ کے ساتھ بھی اس کے تعلق آتے ہیں شاہد میں ہوں اور یہ دونوں وہاں پر آتے تھے یونیورسٹی کے اندر جائے 007 کمرہ سرسید ہال کے اندر رئیس کالیہ کے پاس ہوتا تھا جو اس کو اکرم گجر نے دے رکھا تھا یہ سب افراد ان کو میں مل چکا ہوں شاہد میں ہوں کے ساتھ میرے زیادہ تعلق آتے ہیں آمر بٹ کے ساتھ صرف میری اسلام دعا تھی اور بعد میں یہی آمر بٹ شاہد میں ہوں اپنے دوست کے قتل میں ملوث پایا گیا لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اس نے مبین ملک کے کہنے پر شاہد میں ہوں کو قتل کیا تھا فردوس خان اور حافظ نور وہ اتنے کوئی پپولر ہو چکے تھے محکم پولیس میں کہ پولیس کے لیے ان کو مارنا یا ان کو گرفتار کرنا وہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا پولیس نے اپنے ذرائے کو استعمال کیا ذرائے نے اس چیز کو مجھے کنفرم دریابی تک کیا لیکن مجھے آج تک چکے ان کی باڈیز نہیں ملیں تو جو بات سنی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حافظ نور اور فردوس خان کو پولیس والوں نے نامعلوم مقام پر رکھا ہوا تھا پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہوا تھا اور دوران تفتیش انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی اور اس پر پولیس افتران نے ان کے اوپر تشدد کیا اور ان دونوں کو غالباً پولیس والوں نے بیڑی ہیں یا کوئی کڑے لگا رکھے تھے اور تشدد کے دوران ناظرین ان کی موت ہو جاتی ہے اب پولیس والوں نے ان کو پتا تھا کہ یہ دونوں نین لاوارس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں فردوس خان کی والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور حافظ نور کا جو والدہ وہ امام عزیت تھا ان کے پاس دولت یا کیا ہوگی پولیس والوں نے جب یہ سارے حالات اور واقعات کا جائزہ لے لیا تو پھر جس طرح سے اور غریب بھرانوں سے تعلق رکھنے والے نو عمر بچے کہ جن کے گھر میں دوسرے وقت کی روٹی نہیں پکتی وہ بھی جو ہے نا اس چیز سے عبرت حاصل کرے ہیں جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ناظرین میرے پروگرام سے میں نے آپ کو بارہ دفعہ یہ بتایا ہے کہ جو شخص جس کے پیچھے گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی وہ کبھی بھی جرم نہ کرے کیونکہ وہ پولیس والوں کے لیے جو ہے نا وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا اس کم پولیس مقابلے میں پار کرنا یہ چونکہ نیم لاوارس گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے پولیس والوں نے دورانے تشدد ان کو حلاق کر دیا اور ذرائع یہ بتاتے ہیں چونکہ باڈیاں آج تک نہیں ملیں ان کو دریاہ برد کر دیا گیا تھا یہ وہی بات ہے جو پچھلے پروگرامز میں پولیس افسران کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ پہلے پولیس اس طرح کرتی تھی جبکہ ابھی وہ حالات نہیں ہیں ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی بھی بات چھپکے نہیں رہتی اگر کسی بندے کو سائیڈ پر رکھنا ہے تو وہ بھی رات کو سوشل میڈیا پر چل رہا ہوتا ہے تو ناظرین آپ یہ دیکھیں آمر بٹ نے اپنے دوست کو شاہد مہوں کو مار دیا فردوس ہان اور حافظ نور ان کے جیل کے اندر اتنے تہشتناک یعنی میں نے آپ کو عدالت ہان دلاور ہان کے پروگرام میں جو کالا شمالی لہوروالا میں نے کیا تھا بانساب والے بزار کی ڈکیتی اس پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا کہ عدالت ہان اور دلاور ہان دونوں جیل کے اندر تھے حافظ نور کے ان کے ساتھ بڑے تعلقات تھے اور جیل کے اندر نوازہ سکھ بھی اس ٹائم آیا ہے وہ بھی جیل کے اندر آیا ہے اور اس طرح کے جو سہانہ باجوا کے لوگ تھے وہ تمام بھی حافظ نور کے ساتھ بڑے اچھت تعلقات رکھ چکے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ ان کے گاؤں میں مفرورییں کاٹتا رہے اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈکیت ہے وہ ڈکیت کسی جیل کی مفروری کاٹے گا وہ تو چوبیس گھنٹے کا مفرور ہے تو اس کا ملہ جو ہی سپیشلی اپنا علاقہ چھوڑ کے کسی اور علاقہ میں جا کے رہتے تھے تو یہ قتل جیسی وارداتوں میں بھی ملوث ہوں گے کیونکہ ان کو یہ شک ہوگا کہ کہیں پولیس آمنے ٹریس نہ کر لے تو کچھ دیر کے لیے یہ علاقہ چھوڑ دیتے ہوں گے اس کی وجہ مجھے تو یہی سمجھ جاتی ہے ناظرین حافظ نور کے بارے میں میں زیادہ تر باتیں جو ہے میں نے لوگوں سے یہی سنی ہیں کہ بڑا زبردست کار نفٹر تھا ڈکیت تھا اور دورانے واردہ جو ہے نا وہ خواتین کے ساتھ بڑی محبت اور پیار کے ساتھ پیش آتا تھا اور اس کا یہی طریقہ گار جانا اس کو ٹریس کرنے میں پولیس کے اس تک پہنچنے میں جو ہے نا پولیس کی معاملت کر گیا آخر کار کیا ہوا ہے کہ وہی جس طرح ہوتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے ان ڈکیتوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ شاید یہ واردتیں کرتے ہیں تو کسی مائی کے لال کو پتہ نہیں لگے گا اور اگر پتہ لگ گیا تو ہم اتنے طاقت وارے ہوں جررت نہیں کرے گا ہمیں گرفتار کرنے ہی آخر کیا ہوا پولیس نے ان تینوں کو مار دیا آمر باٹے ہو جائے پولیس نے اسلام آباد کے اندر آغا نوید بھی غالبہ نہیں اس کے ساتھ تھا پور میری رہنمائی کی جگہ اور تاکہ ناظرین جو ہے نا ان کی باقی کہانی جو میں آپ کو نہیں بتا سکا وہ آپ کی مدد سے لوگوں تک پہنچ سکے اور میرا نوجوان جو ہے نا ڈکیتی جاتی واردہ سے بچ سکے اپنا ڈھیڑ سارا خیال لکھے گا جی پاکستان زندہ بار